جناب فہد احمد چودی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ ریکویسٹ جو ہے وہ میری یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اس وقت بات ہم نے کی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل جو بات کی تھی انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی نے ملک کو آئین دیا ہے اور آئین کے تحت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ذلفکار علی بھٹو شہید نے پیپس پارٹی نے کی بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستان کو آئین دینے میں لیکن آرٹیکل 53 جو ہے وہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے اور آرٹیکل 53 جو ہے وہ سپیکر کی کرسی کی عزت اور تقریم کی بات کرتا ہے تیرہ سو ستتر سے جب سے سپیکر کا آفیس فارملائز ہوا ہے جنابے چیئرمن اور یہ آفیس وجود میں آیا ہے اس کے بعد سے ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ سپیکر کے آفیس کی اس کی چیئر کی اتنی ہی تقریم کی جاتی ہے جتنی خود ایوان کی کی جاتی ہے اور اس کی وجہ ہے اگر ہم ایوان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رکھے ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر ہم چیخیں چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے اسی لیے جو سپیکر کا آفیس ہے اس کو ہم ایک عزت اور احترام دیتے ہیں اور یہی جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے اس کا آرٹیکل تریپن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے بدقسمتی سے بعض لوگ جو فٹبال کھیلتے کھیلتے اچانک ایوان میں آگئے ان کو پتہ نہیں چلتا کئی بار کہ کیا بات سپیکر کی کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے سپیکر کے آفیس کی عزت کیا ہے توقیر کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایوان کے محول کو ایوان کا جو تقدس ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن سب سے زیادہ یہ بات کرتی ہے تو پھر سپیکر کے جو چیر ہے اس کی بھی عزت اور توقیر کرنی چاہیے ابھی رائے صاحب نے رائے پرویز اشیر صاحب نے بات کی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہیں نہیں بالکل غیر آئینی نہیں ہے آپ کے احتجاج کا حق پی ڈی ایم کو ہے پی ڈی ایم کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے آپ یہ بھی بتائیں آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے آپ یہ بھی اپنی پولیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے یہ سارے آپ کے حق ہے مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ یہ ہے کہ تین جلسے ہوئے اور ان میں تین بیانییں سامنے آئے پہلا جلسہ گجرہ والا فوج اور عدلیہ ملک مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں دوسرا جلسہ کراچی فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے تیسرا جلسہ تیسرا جلسہ کوئٹا تیسرا جلسہ کوئٹا فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں ازاد بلوچستان چاہیے یہ جو تین بیانییں آئے آپ ان کو بات کرنے دیں آپ ان کو بات کرنے دیں آپ پلیس خموش ہو ذرا تین بیانییں آئے ان پہ میں صرف یہ ارز کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کیجئے ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی اچھا پھر اگر نواز شریف صاحب بات کرے وہ تو فسے ہوئے ہیں ان کے تو پیسے لگ فسے ہوئے ہیں وہ بات کرے تو ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں اور مقصد تو آٹھ کیس ہیں آٹھ کیس آج آپ اس میں کر دیں تو آج فوج بھی بڑی صاف ستری ہو جائے گی عبران خان بھی پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہو جائے گا ایوان بھی زبردست ہو جائے گا اور پاکستان کے قومت بھی زبردست ہو جائے گی آپ آٹھ کیسز میں نہیں کریں تو آپ ساری خراب ہیں اب مسئلہ کیا ہے ہمارا گلہ نواز شریف صاحب سے تو ہے ہی نہیں وہ تو فسے ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہی باتیں جو ہیں ہوں گی بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا ہمیں اس ناریٹیو کے اوپر جب خواجہ سفدر کا بیٹا خواجہ آصف خاموش رہتا ہے جب ریاض پیرزادہ خاموش رہتا ہے جب یہاں کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا تحریک پاکستان میں حصہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں یہ خاموشی زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ مو دوسری طرف کر دیتے ہیں آپ اختلاف کیجئے آپ فوج کے اوپر آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے آیات صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیوٹی میں آپ کو عزت دی گئی آپ کو شامل کیا گیا آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا جس اعتماد سے انہوں نے آکے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں اور جس طریقے سے آپ آکے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے پلواما کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے پاکستان کے سپاہ نے پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کی اوپر شرمندہ ہے ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی اوپر شرمندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کام پر رہی تھی کچھ خواہیہ صاحب سے لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے اب اسی طریقے سے جناب سپیکر عبدالسمد اچکزئی صاحب کے سائبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی اور کہا اور یہ جلسہ ہوسٹ کون تھا شہید الفکاری بھٹو کی پارٹی اور مسلم لیگ اور کہتے ہیں اردو کو ہم اپنی زبان نہیں مانتے شیم شیم کہتے ہیں اب چونکہ وہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ کہے کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں ہم اردو کو نہیں مانتے شیم اردو ہے وہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اسی طریقے سے صلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا عقل نہیں ہے بات کرنے کی اور اگر اردو آتی اگر عچق ضئی صاحب کو اردو آتی تو انہیں بات کرنے کا حسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے صلیقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے صلیقہ سیکھا تو شاید کچھ بات کرنے کی عقل آ جاتی کچھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی کچھ بات کرنے کا سلیکہ آ جاتا تو آج وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتے اٹھارہ سو ستاسٹھ سے جناب سپیکر اٹھارہ سو ستاسٹھ وہ سال ہے جب اردو ہندی تنازیہ شروع ہوا اور وہ لوگ جو کہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں یہ تو بچارے سکول سے یہاں پہ آگئے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا میں بتاتا ہوں اٹھارہ سو ستاسٹھ کی اٹھارہ سو ستاسٹھ میں جب ہندوستان کے اندر اردو ہندی تنازیہ شروع ہوا تھا اس کے بعد اردو جو ہے اور ہندی اردو ہندی تنازیہ وہ دو قومی نظریہ کی بنیادوں میں شامل ہیں اور جب وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اردو کو زبان نہیں مانتا وہ کہے کہ باڑ کو اکھار دو اور باڑ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو وہ پھر گلہ ہمارا ان سے نہیں ہے گلہ دوبارہ ہمارا ان دوستوں سے ہے جن کی سائلنس اس وقت ڈیفننگ ہے جن کی خاموشی اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کس قدر گمبیر ہے اسی طرح سے جناب سپیکر میں اور ارز کروں گا اس کا کنکلوٹ فرما لیے جی کنکلوٹ کرتا ہوں جناب سپیکر ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی اے بی لین ایک خطرناک میں دوبارہ میں یہ بات بھی جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فرنکلی کوئی تنازہ ہے بھی نہیں کیونکہ ہم جانتے یہ اتنی محببتن ہے جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے جتنے ہم محببتن ہیں لیکن بات کرنے کا سلیکہ ہونا چاہیے بار بار ان کے سٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے کیا جب میجر جرنیل سراؤلہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں مجھے آپ بتائیے جرنیل مسعود اسلام کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جرنیل ہے پاکستان کی فوج کا کون سا اس وقت میجر جرنیل ہے پاکستان کی فوج کا برگیڈیر ہے کرنل ہے کیپٹن ہے جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا اس جنگ یہ تقسیم کی بات آپ نہ کریں آپ یہ تقسیم کی بات کر کے جب پھر آپ کے اوپر جب گلا آتا ہے کیونکہ یہی بات عجید دوول کر رہا ہے یہی بات ہندوستان کا وہ جو انٹیلیجنشیا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انٹیلیجنشیا وہ یہ بات کر رہا ہے ہمیں مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے آپ سب محبتن لوگ ہیں مجھے یقین ہے آپ لوگ لیکن کئی دفعہ نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ لوگ اپنی سلیکہ بیان کریں اپنی گفتگو کا سلیکہ بیان کریں اور دوسری بات آپ اتنے بڑے پہلوان نہیں ہیں آپ جنوری میں کیا جنوری دوزار اٹھائیس تک بھی عمران خان کو کئی نہیں بیش سکتے ہیں آپ آپ زور لگائیں زور لگانا تو آپ کا حق ہے آپ زور لگائیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی تیری گلی کبھی میری گلی آپ ہمارے ساتھ بیٹھئے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھئے معیشت کے اوپر بات کیجئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھئے ملک کی گورننس کے اوپر ملک کے مستقبل کے اوپر بات کیجئے لیکن اگر آپ اپنا مدہ آٹھ کیسوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر نہ تیری بات نہ میری بات آپ بھی زور لگا لیں ہم بھی زور لگا لیں بہت شکریہ جناب خاجہ محمد عاصف صاحب آپ کو دیں گے ٹائم بعد میں درہا تشیر رکھیں صحیح صبروں کا تشیر رکھیں آپ کو ٹائم دیں گے جناب خاجہ محمد عاصف صاحب جناب خاجہ محمد عاصف صاحب جناب بہت شکریہ آپ نے موقع نایت فرمایا ہے میں جو چوت سلسل یا جو سیکوینس جو ہے پچھلے ڈیڑھ دو گھنٹے میں اس ہاؤس میں بیعث کا چل رہا ہے اس کے مطابق ہی بات کروں گا میں نے ریکویسٹ جو چیر سے کی تھی اس وقت دوائیوں کے مطلق جو کالنگ اٹینشن نوٹس تھا وہ بیعث ہو رہی تھی جناب اعلیٰ پہلے اس ہاؤس کے ایک صاحب جو ہے وہ صحت کے وزیر تھے شور مچا ان پہ الزامات کی بچھاڑ ہوئی ان کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا گیا ان کو سزا دی گئی نہ دی گئی یہ ایک سانیہا ہے لیکن اتنی ایڈمیشن جو ہے کم از کم گلٹ کی ہو گئی کہ ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا داستانے ہیں کہ عربوں روپیہ انہوں نے بنایا اس کے بعد زفر مرزا صاحب آئے کووڈ کے عروج اور زوال کی داستان جو ہے وہ زفر مرزا صاحب سے جڑی ہوئی ہے زفر مرزا صاحب جو ہیں زفر مرزا صاحب لوٹ لات کے لوٹ لات کے آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا آپ نے آپ نے آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا وہ بھی بیرون ملک چل گئے مال وغیرہ جو ہے سمیٹ کے اس کے بعد آپ نے اپنے حسبتال کا اپنے حسبتال کا جو ہے نا چیف اگزیکٹیو جو ہے وہ دوائیوں پہ لگا دیا پانچ سو فیصد جو ہے پانچ سو فیصد دوائییں جو ہے نا وہ بڑھ گئیں عام آدمی عام خواجہ صاحب دیکھیں تشریف رکھیں کورم پوائنٹ اوٹ کیا ہے اتااللہ صاحب نے ہنی اب ماہی کان کھولے ماہی کان کریں خواجہ جی جی چیف صاحب میں کورم پوائنٹ اوٹ کرتا ہوں جن تک رای جای جای جی جن نمید موسیقی